آج کے ہمارے عظیم اہمان محترم سلمان آصف صدیقی صاحب جو کہ بانی اور ڈریکٹر ہیں ای آر ڈی سی جو ان کا ادارہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم انہا نسلوک علم نافع اللہم انہا نسلوک علم نافع وعملا متقبل وقلبا خواش رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجئے جو واقعتا ہمارے لئے مفید ہے اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجئے جو آپ کو پسند آنے والا ہے اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے میں اپنے لئے بہت بڑی سعادت بھی سمجھتا ہوں اور بہت ذمہ داری بھی محسوس کر رہا ہوں اور اتنے سارے صاحبان علم کی مجلس میں آپ نے مجھے موقع دیا آپ لوگ تشریف لائے اور اتنی خوبصورت مجلس اور اتنی ساری اتنی خوبصورت گفتگو سننے کا مجھے موقع ملا ابھی ماشاءاللہ مولانا عثمان فیصل صاحب کی گفتگو ہوئی ڈاکٹر رفت نواب صاحب کی گفتگو ہوئی قاری عبد المنان صاحب کی گفتگو ہوئی چودری یاسر صاحب کی گفتگو ہوئی اور واقعیتا اس میں بہت قیمتی باتیں تھیں ہم سب کے لئے سمجھنے کے لئے غور کرنے کے لئے اپنے عمل میں اتارنے کے لئے اپنے ذوق تعلق سے اپنے گرد و پیش میں آگے پہنچانے کے لئے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور ان کو اپنے حسن عمل سے آگے پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے آج کی نشست کے لئے جتنے بھی احباب نے کاوشیں کی دعائیں کی اپنے اپنے حصے کی محنت کی اس کے لئے وسائل فرام کیے رب کریم ان سب کے وقت میں توانائی میں رزق میں برکت عطا فرمائے رب کریم اپنے شان کے مطابق انہیں عجر عطا فرمائے میں یہ سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ اتنی اچھی گفتگو ہو چکی ہے مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں میری گفتگو سے اس کا اثر جو اتنی خوبصورت گفتگو کا ہمارے دل پہ ہوا ہے الحمدللہ ہمارے ذہن پہ کچھ اس کا اثر پیدا ہوا کہیں وہ متاثر نہ ہو بارل میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں بھی کچھ اس میں اپنی بات کروں گا اللہ کہے کہ وہ جو پہلے گفتگو ہوئی ہے اس کا اثر پوری قوت سے ہمارے دلوں پہ رہے اس وقت مسئلہ میں میں عالم دین نہیں ہوں میں تو ایک طالب علم ہوں اور میری اصل لالچ یہی ہے کہ میں آپ کی دعاوں میں بھی آ جاؤں اور کچھ آپ سے تعلق کے نتیجے میں میری بھی کچھ اصلاح ہو جائے میں اپنے کچھ طالب علمانہ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جو گفتگو ابھی فازل مقررین نے فرمائی ہے یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے اور ہمیں ان موضوعات پہ سوچنے ان پہ اپنے فہم کو ٹھیک کرنے اس حوالے سے ہماری فکر پریشانی اس وقت مسلم اممہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بہت دور ہے اس پوری بات سے مطلب اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی کا معاملہ فرمائے آپ نے لفظ کورنٹائن سنا ہوگا انگریزی کا لفظ ہے لیکن چونکہ کووٹ کے زمانے میں بولا گیا تو ہم سب واقف ہو گئے ہیں اس لفظ سے مجھے لگتا ہے کہ سب سے کامیابی سے جس چیز کو ہم نے کورنٹائن کر رکھا ہے وہ ہمارا ایمان ہے ہم نے اس کو ایک اپنے پورے وجود میں پھیلایا نہیں ہے اپنی پوری زندگی پہ پھیلایا نہیں ہے بس ہم نے عقیدہ اور ایمان کچھ جان لیا ہے کچھ سمجھ لیا ہے لیکن ہمارا پورا شعور ہماری نفسیاتی ساکھ ہمارا عمل ہمارا رویہ ہماری زندگی اس سب کے اوپر ہمارا عقیدہ حکمرانی نہیں کر رہا اور وہ جیسے طالب علموں نے مطلب مجھ جیسے گناہگار طالب علموں نے اور بہت سارے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں نے امتحان دینے کے لئے کچھ چیزیں یاد کی لیکن اس سے زیادہ وہ اپنی زندگی میں نہیں آ پائیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس وقت مسلم امہ جدید مغربی تہذیب کی فضا میں پروان چڑھ رہی ہے ہم بلکل بھول چکے ہیں کہ ہمارا طریقہ کیا تھا ہمارے معاملات کیا تھے ہماری زندگی کا ہماری اپنی اقدار کیا ہیں اور میں تین مغربی اقدار کی نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے پاس چاہیں تو لکھ بھی لیجئے اور اس کو سوچئے اس بات پر مغربی تہذیب کی بڑی اقدار کیا ہیں مغربی تہذیب کو کسی انسان کی نماز اور روزے سے کوئی مسئلہ نہیں مغربی تہذیب کو ہمارے ہلیے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اصل مغربی تہذیب مغربی تہذیب کو ہمارے ہاتھ میں تذبیع اگر ہے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ چاہے گا کہ آپ کی تذبیع آپ کو بہت خوبصورت سی اچھی سی تذبیع خریدنے کی خواہش پیدا ہو زیادہ تذبیعوں کو جمع کرنے کی خواہش پیدا ہو اس وقت پوری دنیا کے لیے تذبیع بنانے کی فیکٹرییاں چائنہ میں لگی ہوئی ہیں آپ کو خریدیں آپ کو زیادہ ٹوپیاں جمع کرنے کی خواہش پیدا ہو اصل مسئلہ جو مغربی تہذیب کا ہے وہ اس کی وہ تین بڑی اقدار ہیں اس کی اور بھی اقدار ہیں لیکن تین اقدار ایسی ہیں جو وہ پورے شرق و غرب میں پہنچا چکا ہے اور اتار رہا ہے اور اس کے زیر اثر مسلمانوں کا بھی جو طرز زندگی ہے طرز زندگی کا مطلب ہے ہمارے کھانے پینے کے معاملات ہمارے زندگی گزارنے کے معاملات ہماری رہائش کے معاملات ہمارے سونے جاگنے کے معاملات ہمارے نشست اور برخواست کے معاملات ہماری زندگی کی جد و جہد ہماری ساری طوانائی جس مقصد کے لیے لگ رہی ہے اس سب کے اوپر مغرب کی تین بڑی اقدار ہیں جو پوری قوت سے حاوی ہو چکی ہیں اور وہ اقدار کیا ہیں اس میں پہلی قدر ہے لذت لذت جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں پلیجر لذت جب زبان کے ناتے سے جانتے ہیں تو ہم اسے ذائقہ کہتے ہیں اس کے علاوہ مطلب کہیں یعنی اچھی تعلیم وہ ہے جہاں مزے مزے کی باتیں ہوں اچھا استاد وہ ہے جو ہمیں ہسانے میں کامیاب ہو جائے مزے دار بات کو جاننے کی پریشانی یا خواہش بامانی بات کو سمجھنے سے زیادہ ہو گئی لذیذ چیز کو کھانے یعنی کسی مسلمان کے لیے اگر کوئی چیز اپنے پیٹ میں اتارنی ہو تو اس کا کرائیٹیریا صرف ایک ہے اسے لذیذ ہونا چاہیے اگر وہ مزے کی ہے اگر میری زبان سے جب وہ ٹچ ہوتی ہے اور زبان کی خوشنودی آسل کر لیتی ہے تو میں چاہے جتنا بھی بڑا انسان ہوں میں اپنے پیٹ میں اس چیز کو اتار لیتا ہوں تو لذت جو ہے اچھا لذت پھر اس کی بہت اور بھی تفصیلات مزہ آنا چاہیے یعنی زبان کے ناتے سے اگر لذت کا ذکر کروں تو ذائقہ ہے اور عمومی زندگی میں مزہ ہے لذت ہے لذت ان کی بہت بڑی قدر ہے ان کے یہاں سب سے زیادہ انسان جس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ لذت ہے الحمدللہ ہمارے دین نے لذت کو حرام نہیں قرار دیا لیکن ہمیں کچھ پیمانے کچھ اصول عطا کیے ہیں ہمیں اس پہ پرکھنا ہے ہماری یعنی مغربی معاشرہ اس سطح پر ہے کہ یعنی لذتوں کی دنیا میں ہی جنسی لذت بھی ایک چیز ہے ہر طرح کی لذت ہے نا مطلب غیبت گفتگو کی لذت سب سے زیادہ جس میں آسل ہوتی ہے اسے غیبت کہتے ہیں لذت ہے مزہ آ رہا ہے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جس گفتگو میں بہت مزہ آ رہا ہو لوگ بیٹھے بے باتیں کر رہے ہو تو ذرا رک جایا کرو اور سوچا کرو کہ کہیں غیبت تو نہیں کر رہا ہے کیونکہ غیبت سے زیادہ مزہ کسی مزہ جو ہے نا مزہ دار ہوتی ہے باتیں مزہ دار ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے انجانے میں کی ہو یا جانبوج کے کی ہو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہمیں توبہ کی توفیق دے لذت جو ہے وہ بہت بہت بڑی قدر ہے اور اس لذت کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اس کا انتظام ہے یہ ہے جدید دنیا اور یہ بہت بڑی قدر ہے میں سمجھتا ہوں کہ نفس کی غلامی نفس کی غلامی کی پہلی سیڑھی اپنے ٹیسٹ بڈز کی غلامی ہے ٹیسٹ بڈز جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے غالباً ایک سینٹی میٹر یا دو سینٹی میٹر کا ہماری زبان پہ علاقہ ہماری پوری زبان بھی ہماری پوری زبان بھی ذائقہ شناسی کے قابل نہیں ہے ہماری زبان کا غالباً دس فیصد بہت تھوڑا سا حصہ ہے جو غالباً ون سینٹی میٹر یا ٹو سینٹی میٹر ہوگا جو لذت شناسی کرتی ہے آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مزے کا ہے یہ کھٹا ہے یہ میٹھا ہے اس طرح کی چیزیں مختلف جگہیں ہیں جہاں سے آپ چیک کرتے ہیں دوسری قدر جو مغربی تہذیب کی پوری قوت سے ہم پر اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے غیر مسلموں نے تو اس کو بغیر کسی مطلب اس کو اختیار کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں دوسری جو قدر ہے وہ ہے سہولت سہل پسندی انگریزی میں جسے کہتے ہیں convenience یعنی بہت سارے advertisement اور marketing کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے اگر دنیا میں کوئی چیز ایجاد کی جائے فرض کیجئے ابھی روزانہ ہی کچھ نہ کچھ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں ہماری محبت ہماری خدمت میں روزانہ ہی کارخانوں میں صبح شام چیزیں بن رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ نظر نصیب فرمائے کہ ان میں سے کیا چیز میرے لئے اچھی ہے اور کیا چیز ایسی ہے جو مجھے اچھی لگ رہی ہے لیکن میرے لئے اچھی نہیں ہے رب کریم ہمیں وہ بصیرت عطا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد آتی ہے اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا یا وہ والی دعا کہ وہ جو مجھے حقیقتوں کی اشیاء ویسی دکھا اللہم آرین الحقیقت الاشیاء یہی ہے اللہ کرے کہ ہمیں اس طرح نظر آئے چیز تو کسی چیز کو بکنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے اس سے بڑی آسانی ہوتی ہے جناب یہ لے لیجئے اس سے بہت آسانی ہوتی ہے اس سے بہت آسانی ہو جائے گی سہولت تو سہولت کوئی پرادکٹ اپنی شان میں اگر یہ بیان کر دے کہ میرے خرید لینے سے آپ کی زندگی میں سہولت ہو جائے گی تو لوگ دوڑ پڑھتے ہیں اس کی طرف اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ سہولت جو میری زندگی میں آئے گی اس کی قیمت کیا ہے اس کے نتیجے میں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ اتنی خوراک کھالی ہے لیکن توانائی تو مطلب اتنی خوراک کھانے کے بعد اس خوراک کو ٹھکانے نہیں لگایا اب ہلنا جلنا نہیں ہے ریموٹ کنٹرول آگیا ہے تو لذت ہے سہولت ہے اور ان دونوں کے جو میل جول سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے آرام جسے ہم کہتے ہیں کمفورٹ اب اگر تازی ہوا ہماری ضرورت ہے لیکن اگر ائر کنڈیشن سستہ ہو جائے اگر ایسی اتنا سستہ ہو جائے کہ آپ کی قوت خرید میں آ جائے تو ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے سوال ہے اور جس کمرے میں ہم سوتے ہیں اس کمرے میں لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے سوال ہے اس لیے کہ آرام بہت اچھا لگے گا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچ نہیں رہے ان چیزوں کے اوپر اور ہمارے معاشرے میں اسی طرح اور بھی اقدار ہیں مطلب یہ تین اقدار تو بہت ہی بنیادی ہیں لذت سہولت اور جسے اس کے نتیجے میں تائیش تائیش پرتائیش زندگی جو ہے وہ ان تین چینوں سے ان تینوں اقدار کو ملا دیں تو بہت جب ان تینوں چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو زندگی بہت پرتائیش ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارا جو یہ جو ہمارے اندر سنس تھی نا کہ کون سی چیز میری ضرورت ہے اور کون سی چیز میری خواہش ہے تمیزے ضرورت و خواہش جو ہے وہ ہمارا بگڑ گیا اب ہم اپنی خواہشات پر ضرورت کا گمان کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ہماری ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے نقصانات ہیں یعنی اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ہم جیسے ڈاکس صاحب نے بھی فرمایا کئی گفتگو یہاں کافی تفصیل سے ہوئی ماشاءاللہ ہمارے ہمیں جو بلکہ اگر یہ تینوں چیزوں کو ہم اختیار کرتے ہیں تو ہماری جسمانی صحت بھی نفسیاتی صحت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے ہمیں ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ کرے کہ ہم اسے سمجھیں اور یہ جو ضرورت اور خواہش کا مسئلہ پیدا ہوا ہم اپنی بہت ساری خواہشات کو یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ اگر بہت ایمانداری کے ساتھ ہم یہ جائزہ لیں کہ ہم جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں ایسی وہ کونسی چیزیں ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہیں اگر ہم سے کہا جائے کہ ایسی فیرست بناو وہ چیزیں اچھا اس کا کرائیٹیریا اس کا اصول بتا دیتا ہوں یعنی آپ کے مکان میں ہر وہ چیز جس کو آپ نے پچھلے ایک مہینے سے استعمال نہیں کیا ہے یا کئی مہینوں سے استعمال نہیں کیا ہے لیکن بس شوق میں خرید لی تھی بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں اس وجہ سے خریدیں کیونکہ سستی مل رہی تھی بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں اس وجہ سے خریدیں کیونکہ اس کو خرید لینے سے دوسروں پہ ایک روب جمعے گا تو ہمارے بہت سارے فیصلے اس وجہ سے ہوئے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے یہ ہمارے بڑے مسائل ہیں رب کریم ہمیں مطلب مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ادا کرے آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور اتنی کلیریٹی کے ساتھ اتنی ذہن کی شفافیت کے ساتھ آپ کو جن چیزوں کو پہچاننا اور سمجھنا نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور فہم بڑھائے اور ہمارا عمل صحیح کرے یہ کرنے کا کام ہے جو یہاں پہ ماشاءاللہ شروع ہوا ہے چونکہ بہت ساری وہ چیزیں جو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات ہونی چاہیے الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ بات تو بہت اچھے انداز سے آگئی تو اب میں کچھ اور چیزوں کی طرف بات کرنا سمجھتا ہوں یہ جو میں نے آپ سے ارز کیا کہ ہم ان چیزوں کی فیرست بنائیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں میں ایک تحقیق آپ سے شیئر کرتا ہوں آج سے چالیس سال پہلے ایک عام گھر جو کہ عوصت آمدنی کا مکان ہے عوصت آمدنی والا گھرانہ ہے تو بہت امیر بھی نہیں ہے ایک تحقیق یہ ہے کہ آج سے چالیس سال پہلے اس کے مکان میں تقریبا تین سو سے چار سو چیزیں ہوا کرتی تھیں جس میں چابی بھی شامل ہے تالہ بھی شامل ہے گھڑی بھی شامل ہے جوتا بھی شامل ہے کنگا بھی شامل ہے تیل بھی شامل ہے گلاس بھی شامل ہے کب بھی شامل ہے مٹکہ بھی شامل ہے رضائی بھی شامل ہے تکیہ بھی شامل ہے بستر بھی شامل ہے اور زندگی گزرتی تھی اس وقت عوصت آمدنی والے مکانوں میں چار ہزار سے پانچ ہزار اقسام کی چیزیں ہیں بات واضح ہو رہی ہے کچھ اضافی کی چین پڑے ہوئے ہیں کچھ موبائل فون نئے ہیں کچھ پرانے ہیں تو موبائل فون جس میں رکھا جاتا ہے اس کا ہولڈر ہے یہ جو چیزیں دنیا میں بن رہی ہیں ان چیزوں کے بننے سے ماحولیات میں ایک کچھرہ پیدا ہوگا ہے ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے ہماری معاشی جو مصروفیات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں ان چیزوں کے سامنے موجود رہنے سے ایک تحقیق اس بات پر ہوئی کہ ہمارے ذہن کی کارکردگی ہمارے کمرے میں موجود سامان کی وجہ سے کیسے متاثر ہوتی ہے کچھ لوگوں نے اس بات پر تحقیق کی اور انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ جب انسان بہت سارے امبار اور شور میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن تھک جاتا ہے اور جب وہ کسی ایسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں مطلب کم چیزیں ہیں شور کم ہے تو ذہن سکون میں ہوتا ہے کسی چیز پہ توجہ دے سکنے کی صلاحیت اس کی بہتر ہوتی ہے یہ چیزیں جو ہم نے جمع کی نا یہ ہماری اتنی ضرورت تھی نہیں میں ایک اور آپ سے تحقیق شیئر کروں آج کی تاریخ میں جو بچہ پیدا ہوا ہے آج بہت سے بچوں کی ولادت ہوئی ہوگی دنیا میں اللہ ان کو ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے ان کو صحت عطا فرمائے ان کو جس مقصد کے لئے رب کریم نے زندگی عطا کی ہے اس مقصد کے لئے اپنی زندگی کو کھپانے والا بنائے ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ بچہ جس کی ولادت آج ہوئی ہے جب وہ بیس سال کا ہوگا ابھی تو آج تو پہلا دن ہے نا ابھی تو پیدا ہوا ہے چند گھنٹوں کا ہے ابھی وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ بیس سال کی عمر تک جب وہ پہنچے گا تو پانچ ہزار سے زیادہ کپڑے اس کے لئے خریدے جائیں گے یا تیار کیے جائیں گے پانچ ہزار سے اور یہ میں امیر گھرانی کی بات نہیں کر رہا یہ میں اوسط آمدنی والے گھرانی کی بات کر رہا ہوں پانچ ہزار سے زیادہ آپ تصور کر سکتے ہیں ابھی جب وہ پیدا ہوا ہے اسی وقت اس کے بعد دس سے زیادہ ہوں گے بڑھتا جا رہا ہے یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے یہ معاملہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک سائل آیا اور اسے کچھ بالی پریشانی تھی اس نے مدد کی درخواست کی اس نے کہا بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے کچھ میری مدد کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی سامان ہے تو اس نے سوچا کہ بھئی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے پھر خیال آیا کہ ہاں ایک پرانا سا پیالہ ہے شاید مٹی کا پیالہ ہے یا کسی چیز کا پیالہ ہے پرانا سا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لے آؤ تو وہ لے کر آ گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ کون اس پیالے کو خریدنا چاہے گا تو اب چونکہ اب ایک معمولی سے پرانے سے پیالے کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے مارکٹ میں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش سے پوچھا تھا تو صحابہ کو ترغیب ہوئی اور صحابہ نے کہا چلو یہ ہم اس عمل کو تو صحابہ نے کہا جی میں خرید لیتا ہوں کسی نے ایک درہم میں خریدنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کون اس سے بڑھ کر خریدے گا ایک معمولی سے پیالے کی کیا قیمت ہوگی لیکن بھارل صحابہ نے بڑھ کر اس کی قیمت کسی نے پھر دو درہم میں روایت میں ہے کہ کسی نے اس کو خرید لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ پیسے دیئے اور کہا کہ بھئی اس سے کچھ رقم سے تم کھانے پینے کا بندبست کر لو جو فوری ضرورت ہے اور باقی کچھ رقم سے کچھ اپنے آزار وغیرہ لو کچھ کمانے کا معاملہ کرو کچھ محنت کرو اور کچھ اپنی آمدنی کا سلسلہ کرو اس واقعے میں غور کرنے کے کئی پہلوں ہیں نمبر ایک جب ہماری معیشت اتنی نیچے آ جاتی ہے کہ ہم مانگنے کی سطح پر اتاراتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معیشت کو بحال کرنے کا یہ ہے کہ تم یہ جائزہ لو کہ اتنی بری حالت میں بھی تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو ذرا دیکھو اگر تمہاری یہ صورتحال ہے تو یہ جو پیالہ ہے نا پیالہ بظاہر عام لوگوں سے کہیں بھئی کھانا کھانا ہے پانی اس پیالے کے استعمال ہوں گے نا اس میں کھانا کھایا جاتا ہوگا پانی پی لیا جاتا ہوگا دودھ پی لیا جاتا ہوگا استعمال ہوتا ہوگا وہ تو اور ایک ہی پیالہ ہے تو کتنا استعمال ہوتا ہوگا ممکن ہے مہمان بھی اسی میں کھاتا ہو خود بھی اسی میں کھاتے ہو باری باری اس میں ایک ہی پیالہ ہے کتنا استعمال گھر میں بھی استعمال ہو رہا ہے مہمان آ جائے اس کے بھی سامنے ایک ہی برتن ہے لیکن اب جو سمجھنے کی بات ہے یعنی یہ پیالہ بھی تمہاری بنیادی ضرورت نہیں ہے تم ہاتھ میں بھی تو کھا سکتے ہو نا چلو میں بھی تو پانی پی سکتے ہو ہم سب نے کبھی زندگی میں پانی پیا ہے بغیر گلاس بغیر کپ بغیر پیالے کے ہاتھ میں پیا ہے پانی کس کس نے پیا ہے الحمدللہ سب نے پیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہماری بنیادی ضرورت پیالے سے بھی کم ہے پیالہ بھی زائدہ ضرورت ہے اور بحالی معیشت کا جو اصول اس پورے واقعے سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے تصور ضرورت کو ٹھیک کرو اور زائدہ ضرورت چیز کو تم نکالو اس نے اپنی ضرورت سے زائد ایک چیز ہے اس کو باہر نکال لیا اور پھر اب اس کے اوپر کوئی ہم یہ کوئی تائیش تو نہیں تھا اور پھر اس کے بعد معاشرے کو ترغیب دی کہ تم احسان کا معاملہ کرو ایک وہ پیالہ جس کی مارکٹ میں بڑی معمولی حیثیت ہے جس کو کوئی شاید قریدنا نہ چاہے تم احسان کا عمل اختیار کرو تم بڑھ کر اسے خریدو یہ بہت اہم بات ہے یعنی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے فرض کیجئے اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا دین خیرخواہی کا نام ہے اگر ہمارے علم میں یہ بات آئے کہ ہمارا پڑوسی ہے اس کی موٹر سائیکل ہے اور وہ بڑی مشکل میں ہے بڑی پریشانی میں ہے کسی پریشانی میں اپنی موٹر سائیکل بیچنا چاہتا ہے اس موٹر سائیکل کی مارکٹ میں قیمت بیس ہزار ہے لیکن چونکہ اسے فوری ضرورت ہے اور مارکٹ میں جائے گا دام لگوائے گا تو ایک ہفتہ لگے گا اسے ابھی چاہیے اب مجبور ہے اور یہ آپ کے علم میں آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی مجبوری کی وجہ سے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم پندرہ ہزار میں وہ دینے پہ تیار ہیں بیس ہزار کی چیز ہے پندرہ ہزار میں دینے پہ راضی ہے ہمارے علم میں یہ بات آ جاتی ہے ہم کیا کریں گے ہم اسے پندرہ میں لینا چاہیں گے چودہ میں لینا چاہیں گے یا بیس میں لینا چاہیں گے یا اس کو کہیں گے کہ بھائی تمہاری جو ضرورت ہے تم مجھ سے لے لو فیلحال تم اپنی چیز نہ بیچو کیا ضرورت ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دین خیرخواہی کا نام ہے یہ معلومات کی سطح پر ہم نے قبول کی ہم اس کا عملہ دے سکتے ہیں ہم اس کی خوشکتی کر سکتے ہیں ہم ممتہن کو امتحان میں یہ حدیث سنا سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں فہم دین اور مزاج دین ایک چیز نہیں ہے ایک چیز ہے فہم دین ایک چیز ہے حب دین جب یہ دونوں حاصل ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ہمیں تدبر کی توفیق ہوتی ہے تو ہمارے اندر مزاج دین پیدا ہوتا ہے اور مزاج دین سب سے اونچی چیز ہے یہ جو میں آپ سے واقعہ شیئر میں نے کیا ہے اس میں ایک اصول ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ ہماری زندگی کے معاملات ہونے کیسے چاہیے ہماری جو ضروریات ہیں نا اس وقت ہوا یہ ہے کہ بلکہ ایک اور تحقیق میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج سے پچاس سال پہلے ہمارے معاشرے میں ہم اشتہار سنا کرتے تھے سمجھ آریے بات کہاں سنتے تھے ہم کہاں سنتے تھے پچاس سال پہلے اشتہار کیا کرتے تھے سنا کرتے تھے اب ہم اشتہار دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں کوئی بھی آدمی اگر اس کے علاقے میں موبائل فون کے سگنل ٹھیک ہیں انٹرنیٹ چل رہا ہے اور وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے پاس ایک موبائل فون ہے تین ہزار سے زیادہ اشتہارات اس کی خوراک ہیں آپ کہیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے یعنی تین ہزار سے زیادہ اشتہارات ایک آدمی ایک دن میں دیکھ رہا ہے اور یہ اشتہارات تیہ کرتے ہیں کہ اب اس کی خوراک کیا ہوگی اب اس کا طرز زندگی کیا ہوگا اب اس کا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا یعنی سیب کے جوس کا اشتہار پھلوں کی اضافی خوبیوں کے ساتھ اور اضافی فولاد کے ساتھ تو جو سیب کے اندر بھی جتنی فولادی فولاد نہیں یا جو بھی اس کے اندر نہیں ہے اس سے زیادہ اضافی غزائیت کے ساتھ اس نے یہ اشتہار کے اندر اشتہار جو ہے وہ کوئی ایسی غزہ جس کے لئے اشتہار چل رہا ہو ایک اصول یہ بنا لیجئے کہ آپ اس کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے بلکہ سب سے اچھی غزہ وہ ہے جس کے لئے اشتہار نہیں چلتا لوکی کے لئے اشتہار نہیں چلتا سیب کے لیے اشتہار نہیں چلتا کریلے کے لیے نہیں چلتا میتھی کے لیے نہیں چلتا بسکٹ کے لیے چلتا ہے اچھا اب ہم اب تو اور بھی ہم آگے چلے گئے تیب کی بات کر رہے ہیں لوگوں نے تیب سوئیٹس دکان کا نام رکھ لیا تیب حلوائی تیب سوئیٹس تیب نہاری تیب میڈیکوز یعنی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمان اللہ تعالی آسان کرے اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی ہمیں فہم عطا کرے ہمیں سمجھ عطا کرے چیزوں کو ہم پہچان سکیں یہ فیصلہ دنیا میں بہت پہلے ہو چکا ہے کہ اب اصل لڑائی میدانوں میں نہیں ہوگی اب دشمن بھی اتنا سہل پسند ہو گیا ہے کہ وہ بندوقے لے کے سامنے فوجوں کی شکل میں نہیں آئے گا اس کے باز بھی اور جان دینے کا حوصلہ اس میں پہلے بھی نہیں تھا اب بالکل بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میں بھی کفار کے پاس جان دینا آسان تھی مشکل تھا ان کے لئے جان دینا مشکل تھا آسان دابت جانتے ہیں یہ بات اب تو بالکل بھی نہیں لیکن اب اس نے ایک نئی جنگ ایجاد کی ہے جس کا ہر مسلمان ٹارگٹ ہے اور صرف مسلمان نہیں دنیا کے تمام انسانوں سے ہی وہ لڑا یعنی چند خاندان دنیا کے جو اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لئے انسانوں کی صحت سے کھیلتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں اس وقت یہ نظام چل رہا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو نکالیں میں ضرورت کی طرف جاتا ہوں تین قسم کی ضروریات ہیں ہماری پہلی ہے ہماری بنیادی ضرورت بنیادی ضرورت بہت مقتصرز ہی ہوتی ہے لمبی چوڑی نہیں ہوتی اس کے بعد ایک دوسرے نمبر کی ضرورت ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہمارا کردار ہے جو ہماری زندگی کی فعالیت ہے جس کے اندر ہم مختلف ذمہ داریوں میں مختلف رول ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کو نبھانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے مثال کے طور پر آپ سے بات کرنے کے لیے اس مشین کی ضرورت ہے اس کمرے میں کچھ لکھ سکنے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہے یعنی اگر سورج کی روشنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کو ضرورت اس جگہ بیٹھنے کے لیے آپ کو کوئی سی کرسی کی ضرورت ہے یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے لیکن جس قسم کے کام ہمیں کرنے ہیں یعنی جو ہمارے مقاصد ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کے لیے آپ کو ایک سواری کی ضرورت ہے ہمیں ایک لباس کے کئی جوڑوں کی ضرورت ہے چلیں ٹھیک ہے دو جوڑے تین جوڑے چار جوڑے پانچ جوڑے لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے ہمیں پچاس جوڑوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لکھنے کے لیے ایک قلم کی ضرورت ہے چلیں ایک اور قلم بھی آگیا دو قلم ہو گئے ہمارے پاس لیکن بیس قلم نہیں چاہیے میں ایک دو قلم بہت ہے ہم کھانا کھاتے ہیں برطن ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے لیکن برطن ہماری دوسری سطح کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ایک انتظامی ضرورت ہے میں اس کو بنیادی ضرورت اور ایک انتظامی ضرورت کی بات کرنا انتظامی ضرورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے یعنی مسجد جو ہے آپ کو بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو امتیازات عطا ہوئے اس میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین پوری زمین کا کیا مقام ہے رب کریم نے جس گارے سے ہماری تخلیق فرمائی ہے اس کو بھی ایک عزت اور ایک شرف عطا کیا ہے پاکی کا آلہ بھی اسے بنایا ہے مٹی کو اور پوری خوشک زمین کو مسلمان پوری خوشک زمین پہ نماز پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا آپ کے لئے وہ مسجد ہے یا نہیں ہے تو جسے مسجد کہتے ہیں مسجد کے لئے کسی لمبے چوڑے خرچے کی ضرورت نہیں ہے بنیادی ضرورت مسجد کی کیا ہے قبلے کا تعین ہو پاک اور صاف جگہ ہو اب کچھ انتظامی نوعیت کی ضرورت ہے کہ بھئی دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے تھوڑا سا ایک سایہ بھی آ جائے بارش ہو جاتی ہے تو سایہ ایسا ہو کہ پانی اندر نہ آئے تھوڑی سی نفاست ہو ایک تیسرے درجے کی بھی ضرورت ہے جس کو ہم جمالیاتی ذوق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو جو ہے اس کو پسند فرمایا خوشبو ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے لیکن خوشبو ہمارا ذوق ہے خوشبو ہماری جمالیاتی تسکین کا باعث ہے منع نہیں ہے بلکہ خوشبو میں اکثر غور کرتا ہوں کہ خوشبو کو پسند فرمانے میں حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگی اب یقین مانی ہے خوشبو لگانے والا خوشبو سے تھوڑی دیر ہی محضوظ ہوتا ہے صبح کس کس نے خوشبو لگائی تھی آپ میں سے کس کس نے صبح خوشبو لگائی تھی اس وقت آپ کو اپنی خوشبو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے لیکن اس وقت آپ کی خوشبو کس کو آ رہی ہوگی ساتھیوں تو جو خوشبو آپ نے لگائی ہے آپ کا ایک ذوق ہے جمالیاتی ذوق ہے آپ کو اس کی تسکین ہوئی آپ کو خوشی ہوئی اچھا لگا اور آپ کا یہ اچھا لگنا رب کریم کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی پسندی دائے تو یہ پسند فرمایا گیا لیکن یہ جو خوشبو آپ نے لگائی ہے وہ پورے دن تو آپ کو تو نہیں آئی آپ کو تو بس ایک دفعہ آئی پورے دن یہ صدقہ ہو گیا مطلب میں صبح خوشبو لگا کے نکلا ہوں یہ صاحب مجھ سے مل رہے ہیں تو خوشبو میں نے لگائی تھی دن میں پچاس لوگوں سے میری ملقات ہوئی وہ پچاس لوگ جو ہیں ان پچاس لوگوں نے میری خوشبو کو انجوائی کیا ہے اس کا لطف لیا ہے اس سے اچھا محسوس کیا ہے میرے پاس کھڑے ہو کر انہیں ایک راحت نصیب ہوئی ہے ایک تسکین نصیب ہوئی ہے یہ بات سمجھ آرہی ہے خوشبو میں نے لگائی ہے دس منٹ کی سکون اور راحت اور تسکین میں نے حاصل کی ہے لیکن اگلے اٹھارہ گھنٹوں تک جہاں بھی میں گیا ہوں لوگوں کو اچھا لگا ہے کمال کی بات ہے یہ تو ہماری جو ضروریات ہیں وہ تین سطوں پر ہیں بنیادی ضروریات ہیں انتظامی نوعیت کی کچھ ضروریات ہیں اگر موبائل فون آپ کی ضرورت ہے انتظامی نوعیت کی تو آپ خریدی ہے میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں میرا اصل کام بچوں کی تربیہ کے حوالے سے ہے میں تعلیمی نفسیات میرا شعبہ ہے اور میں والدین زندگی گھرانا تعلق خوشی نفسیاتی صحت اولاد کی تربیت مسائل یہ میرے موضوعات ہیں جس پہ میں ربع صدی سے سوچ بھی رہا ہوں سیکھ بھی رہا ہوں اور جو سمجھ میں آرہا ہے وہ کچھ طالب علمانہ گزارشات پیش بھی کر رہا ہوں یہ جو تین قسم کی ضروریات ہیں بنیادی ضرورت بہت محدود ہے غربت جتنی بھی ہو جائے بنیادی ضرورت سے محروم انسان اپنی وجہ سے ہوتا ہے اور بہت کم ہے بنیادی ضروریات آپ کو پانی پینے کے لئے پانی چاہیے وضو کے لئے پانی چاہیے وضو کے لئے بھی کتنا پانی چاہیے اگر آپ میں جب بہت چھوٹا تھا تو ہمارے والد صاحب ہم سے ایک ایکٹیوٹی کرواتے تھے مجھے یاد ہے اور میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا جب میں چودہ برس کا تھا لیکن میں نے بہت زیادہ سیکھا ان سے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ہمیں کبھی سفر پہ لے کے جاتے تھے اور ایک بوتل پانی کی ہوتی تھی تو جب ہم پانی پیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی خیال کرنا کہ وضو کے لئے رہے جب ہم وضو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے خیال کرنا اس میں سب نے وضو کرنا ہے تو مجھے میں چھوٹا تھا میں کہتا تھا مجھے تو اتنے کم پانی میں وضو نہیں کروں گا میں تو مجھے تو یہ اتنے ایک بوتل پانی میں میں کیسے وہ ایک بوتل پانی میں خود بھی کرتے مطبعہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ چار سو گرام پانی یا تین سو گرام ایمل پانی کے اندر اس زمانے میں مجھے بتاتے تھے بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ وہ کس مقدار کونسی مقدار ان کے ذہن میں تھی اور کتنی مقدار کے پانی میں وضوح کرواتے تھے ہماری ضرورت تو اتنی ہے غسل کتنے پانی میں کریں لباس کے لیے ہمارے پاس کتنے جوڑے ہوں اب ٹھیک ہے آپ کا کام ایسا ہے کہ آپ کو روزانہ کہیں جانا ہے آپ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں آپ کے لباس میں ایک وقار ہونا چاہیے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اگر آپ جس منصب پر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دو چار اور جوڑے آگئے تو اس میں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے اتنے لباس لے لی ہیں جس کا آپ رب کریم کو حساب دے سکیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا بھی میں یہ کام کرنا مجھے ایک اور واقعہ یاد آتا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا مدد کی درخواست کے لیے ایک اور واقعہ یاد آگیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت عثمان کی طرف بھیجا وہ تمہاری کچھ مدد کر دیں گے تم ادھر جاؤ اپنی بات انہیں بتاؤ حضرت عثمان کے گھر پہنچا ابھی دروازے کے پاس مطلب ان کے دہلیز کے قریب ہی تھا یعنی ان کے باہر ہی کھڑا تھا اندر سے کچھ ایسی آواز آئی کہ حضرت عثمان اپنے غلام پہ ناراض ہو رہے ہیں یعنی اس سے کسی بات پہ ناراض ہو رہے ہیں اور ذرا انہیں سمجھ آیا کہ اس بات پہ خفا ہو رہے ہیں کہ تم نے یہ چراغ جو ہے رات میں جو چراغ ہے یہ کیوں اس میں جلتا چھوڑ دیا اور اس کا تیل جو ہے وہ اس کا خرچ ہوا اور اس میں اتنا نقصان ہوا تو اس آدمی نے سوچا کہ بھئی یہ اپنے چراغ میں تیل جلتا رہ گیا تو اس پہ ناراض ہو رہے ہیں میری کیا مدد کریں گے تھوڑا رک گیا پھر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو کوئی حکمت ہوگی چلو واپس جانے کا کیا فائدہ میں ذرا ان کو پوچھی لیتا ہوں پوچھا بھلایا حضرت عثمان باہر آئے اپنا مسئلہ بیان کیا حضرت عثمان نے مسئلہ سنا اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اس کا مسئلہ ہے تو ایک بہت اپنے شان کے مطابق اپنی جو بھی توفیق بھرپور مدد فرمائی جو بھی تھا وہ پیش کر دیا کہ یہ لو تمہارا کام ہو جائے گا اب اس آدمی کے ذہن میں یہ سوال رہ گیا اس نے کہا بھئی حضرت آپ نے میری میرا کام تو ہو گیا لیکن ایک بات کا برا نہ مانے میرے ذہن میں ایک سوال ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ان کا پوچھو یہ میں آپ کے گھر آیا اور میں یہ سن رہا تھا کہ آپ اپنے غلام پر یا خادم پر اس بات پر خفا ہو رہے ہیں کہ اس نے چراغ میں تیل کیوں جلتا چھوڑ دیا اور چراغ کا تیل اتنا وہ ہو گیا اور دوسری طرف آپ میری اتنی بڑی امداد کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات کو اتنا کیوں آپ نے محسوس کیا حضرت عمر حضرت عثمان نے جو جواب دیا وہ بہت سمجھنے اس پر غور کرنے کی چیز ہے حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ مال جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کا مجھے حساب تھوڑی دینا ہے اور وہ تیل جو میرے گھر میں میرے لیے جلا ہے اس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے مال مسلم کا بڑا حصہ خود اپنے آپ کو راحت پہنچانے اپنی ہی عیش اور اپنے ہی تائیشت کا اندزام کرنے میں خرچ ہوتا ہے اور اس کے کوئی بڑے فائدے اس کو صحت بھی اسی یعنی یہ کام وہ کرتا ہے دوسری طرف صحت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں ذہنی مسائل بھی اس کو پیدا ہوتے ہیں کوئی خوشی اور راحت اسے حاصل نہیں ہوتی یہ بات واضح ہو رہی ہے بہت خوبصورت گفتگو ہمارے فازل مقررین نے طیب غزہ کے حوالے سے کی ایک دن مجھے ایک بات میں سوچ رہا تھا سورہ کحف ہم سب الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت جو ہے سب سے بڑی نعمت وہ یہ سامانِ ہدایت ہے قرآنِ کریم کی صورت میں ہمارے لئے موجود ہے سورہ کحف ایک بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے نعمت ہے اس میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے یعنی کچھ اصحاب ہیں جو اللہ کے نزدیک اتنے پسندیدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر کرتا ہے ایک سورہ کا عنوان انہی کے نزبت سے تیہ کرتا ہے اور پھر ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں آپ غور کیجئے کہ یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی تعداد کتنی ہیں چار ہیں تین ہیں سات ہیں پانچ ہیں اس پہ بات نہیں کیا اس واقعے کے اندر آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اصحابِ کحف کے واقعے میں قرآن میں یہ بات بیان ہوئی کہ وہ سو گئے اس کے بعد پھر ان کی ایک طویل مدت کے بعد جب دوبارہ بیدار ہوئے وہ بیدار ہونے کے بعد جب بہت عرصہ ان کا پیٹ خالی رہا تو ابظاہر سی بات ہے کہ فطری بات ہے کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا انہیں بھوک لگی اب ذرا غور فرمائیے کہ بہت ہی غور بہت ہی غور کرنے کا نکتہ ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تصور کیجئے اگر ہم ہمارے پیچھے کوئی پوری قوم لگ جائے اس کی ساری مشینری ہمارے پیچھے لگ جائے اور ہم اپنے ایمان اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم وہاں سے نکلیں اور ایک طویل مسافت اور تھکن کے بعد ہم ایک جگہ پہنچیں بے سرو سامانی کا حال ہے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور ایک جگہ قیام کا موقع مل جائے اور اس کے بعد جب دوبارہ آرام کے بعد بیدار ہوں اور بھوک لگ رہی ہو تو اب آپ سوچئے کہ انہوں نے اپنے ساتھی کو جو نصیحت کی قرآن کے الفاظ ہیں از کا تاہم آپ نے غور کیا اتنی مشکل حالت میں بھی وہ دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ ذرا جاؤ کچھ پیسے دیئے کہ جا کے کچھ لے کر آؤ لیکن دیکھو ہمیں کوئی غلط چیز نہیں لانا پاکیزہ چیز ہمارے لئے لے کر آنا ایسی چیز لے کر آنا جو از کا از کا چیز لے کر آنا یہ بہت اہم بات ہے آدمی کو جب اتنی یہ صورتحال ہو آدمی تو کچھ بھی اس کے سامنے آئے وہ تو دیکھتا ہی نہیں کھا لیتا یہ جو ہوشمندی ہے اور یہ بات نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی یعنی رب کریم نے اس بات کو اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے اور تا قیامت اپنی آیت میں محفوظ کر دیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ وہ لوگ اتنی اتنی مشکل صورتحال کے اندر انہیں اپنے اپنے کھانے کے انتخاب میں بھی اس بات کا ہوش تھا کہ جو کھانا تم میرے لئے لاؤ وہ دیکھنا ذرا ازکا ہو ایک اور مقام قرآن کا سورہ عوض کے اندر بڑی صرف اس آیت کو اگر ہم انفرادی طور پر صرف اس آیت کے اوپر غور کریں وہ بڑی عجیب آیت ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْا تَعَامِ عموماً ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس کے بعد والی آیتوں کو بھی ساتھ پڑھ کر ایک مفہوم اگلی تین چار پانچ آیتوں کی بنیاد پر ایک مجموعی مفہوم ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے یہ بھی اپنی جگہ مطلب یہ بہت بالکل صحیح ہے وہ بھی مجموعی مفہوم بھی ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے لیکن صرف اس انفرادی آیت کو باقی اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا سَبَّا وَسَ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقْقَ ابھی وہ والی یعنی وہ پورا جو فوڈ سائیکل بیان ہو رہا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھاڑا ہے پانی برسایا ہے غلہ اگایا ہے تمہارے لئے اور تمہارے معیشیوں کے لئے مہیا کیا ہے نعمتیں اور رزق ایک پورا نظام بیان ہوا ہے ابھی اس سے ہٹ کر صرف اس آیت کو دیکھئے فَلْيَنْزُلِ الْإِنسَانُ إِلَا تَعَامِنَ انسان کو چاہیے ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے اچھا اب اس آیت سے پچھلی آیت كَلَّا لَمَّا يَقْذِ مَا عَمَرَا صرف ان دو آیتوں کو كَلَّا لَمَّا يَقْذِ مَا عَمَرَا کے اوپر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ صرف ان دو آیتوں کو اپنے سامنے رکھیے دونوں جڑیوی آیت ہیں عموماً ہم بعد والی آیت کی تفہیم میں اس کے بعد کی آیتوں کے ساتھ جوڑ کے اس کے سیاق و سباق کے ساتھ مطلب ہم اس کا ایک فہم ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے كَلَّا لَمَّا يَقْذِ مَا عَمَرَا اس کا مفہوم یہی ہے نا کہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ ہرگز بھی انسان نے ہمارا ہماری بات کو یعنی مفہوم یہ ہے کہ ہرگز بھی ہرگز بھی اس نے ہماری بات کو نہیں مانا یہ اس کا مفہوم ہے اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یا اللہ اچھا ایک اور بات یہ آیت سن کون رہا ہوگا جو آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے جو لوگ آیتوں پہ ایمانی نہیں رکھتے تو ان سے تو کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے بھی ہرگز بھی اس نے ہماری آیتوں کو نہیں مانا ہمارا حکم نہیں مانا کل لما یقضی ما امر اور پھر انسان کہے گا یہ کیسی بات ہے میں نے تو مانی تو اگلی آیت فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْا تَانُ اچھا تو ذرا اپنے کھانے کی طرف تو نظر کرو تو قرآن میں جتنی مقامات پر حلال کا ذکر آیا ہے وہاں طیب کا ذکر آیا ہے لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں طیب کا تو ذکر آیا ہے حلال کا ذکر نہیں آیا ہے تو طیب مانوی حیثیت میں کیا ہے وہ مولانا عثمان فیصل صاحب نے بیان کیا بلکل کہ وہ یعنی میں نے ایک حلال مال کمایا ہے محنت کی امانداری کے ساتھ قصب حلال کیا ایک پیسے مجھے ملے حلال روزی سے اس حلال روزی سے میں گیا اور میں نے جا کے میک ڈاللڈ کا برگر خرید لیا پتہ نہیں میک ڈاللڈ ہے یہاں یا نہیں نہیں ہے بس اللہ کرے کہ آپ ہم سب اتنے ہمیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ شعور اور سمجھ عطا کرے اور معاشرے کی بھی شعوری سطح ایسی ہو کہ میک ڈاللڈ جب یہ سروے کرے کہ یہاں کھولنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے تو وہ یہ کہیں کہ کہیں بھی کھول لو قصور میں نہیں کھولنا ان لوگ بہت اقل آگئے ہیں یہاں میک ڈاللڈ کھولے گا تو فلاپ ہو جائے گا بات سمجھا رہی ہے یہاں کیف سی کھولے گا تو دیوالیا ہو جائے گا یہ لوگ یہاں تو پھل والے پھل بیشنے کا بزنس کامیاب ہو سکتا سمجھا رہی بات ہے یہ ہمارے شعور کی بنیاد پر ہوگا تو یہ جو طیب جو ہے یعنی میں نے حلال کمایا اور حلال آمدنی سے جا کے میک ڈاللڈ کا برگر خرید لیا یا کوئی اور ایسی چیز خرید لی جو غیر نافع ہے یعنی نافع بدن نہیں ہے اور پھر اس کو میں نے کھایا یعنی یا پھر وہ سڑیوی ہے یعنی وہ سیدھا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک چیز اپنی پیدائش میں ہی ٹھیک نہیں ہے جیسے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی ڈبے کے بسکٹ ہیں ڈبے کے جوز ہیں کولڈرنگ ہے میں نے حلال آمدنی سے کولڈرنگ لی اس نے میرے گردوں کو متاثر کیا اس نے میرے پورے ابھی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ ہمارے جسم میں کیا تباہی پیدا ہوتی ہے اس کے کھانے سے یا اس کے پینے سے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیب کی دو ذمہ داری ہیں میں حلال مال میں سے اچھا حلال مال میں سے زکاة نہیں نکالتا تو حلال مال کے اندر حلال مال ناپاک ہو جاتا ہے حلال مال میں سے اشر نہیں نکالتا یعنی اشر جو میری جو فصل جو اس کا پورا تصور ہے میں اس پر عمل نہیں کرتا میرا مال ٹھیک نہیں ہے پھر اور رب کریم پاک ہے پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے پورا دین ہی پاکیزگی اختیار کرنے کا نام ہے یعنی ہم اپنے جسم کو پاک کریں طہارت ہے ہم اپنے مال کو پاک کریں یہ اشر اور زکاة کے ذریعے ہم مال پاک کرتے ہیں ہم اپنی نیتوں اور خواہشات اور عرضوں کو پاک کریں اور اپنے ذہن کو پاک کریں اور اپنے دل کو صاف اور پاک کریں یہ تذکیہ کہلاتا ہے پھر یہ سب کر لینے کے بعد ہم اپنے جسم میں طیب ہی داخل کریں یہ بات سمجھا رہی ہے ہمارے جسم کے اندر بھی طیب ہی جائے یہ ہے پورا مطلب یہ چاروں ایسپیکٹ دیکھنے ہوں گے یعنی میں اپنے جسم کی طہارت کا ہے تمام کروں پاکیزگی اختیار کروں پاکی کا میار اپنا برقرار رکھوں پھر میں اپنے مال کو حلال تو کمائے اسے پاک بھی کروں اور پھر میں اپنی سوچ اپنے ارادے اپنی نیت اپنی خواہشات کو پاک کروں اس کی تثیر کروں تذکیہ اور پھر میں طیب غزہ ہی اپنے جسم میں اتاروں یہ پورا یہ چاروں ذمہ داریاں ہماری ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں نہیں اللہ کرے کہ ہم اسے سمجھیں اور اس کو اس کو ہم اس پہ عمل کریں تو یہ جو برکت ہے نا جب ہم اپنے مال کو پاک نہیں کرتے جب ہم اپنے ارادوں کو اور نیتوں کو پاک نہیں کرتے تو برکت ختم ہو جاتی ہے وہ جو مجھے اکثر ایک دعا جو اس کو مشہور تو وہ دودھ پینے کی دعا ہے کونسی یہ دعا لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس دعا کا جو اسکوپ ہے نا اس دعا کی جو رینج ہے اس دعا کی اس دعا کی جو وسط ہے وہ صرف دودھ پینے تک نہیں ہے یعنی اگر کسی کی آمدنی کم ہے تنخواہ کم ہے اور وہ اللہ سے یہ دعا کرے اللہم بارک لنا فیہی وزدنا من یا اللہ یہ تھوڑے سے جو پیسے مجھے ملتے ہیں اچھا یہ بتائیے کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کم پیسوں میں آپ کا اچھا گزارہ کروا دے قادر اور کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ پیسے ہونے کے باوجود ہمارے کام پورے نہ ہو پائیں ہمارا زندگی مشکل میں رہے ممکن ہے ہم سب نے اپنی زندگی میں برکت کا تجربہ کیا ہے کبھی ایسا ہوا کہ بلکہ عدم برکت کا تجربہ اگر کبھی ہوا ہے تو رب کریم نے ہماری محبت میں ہمیں اس لیے دیا تھا تاکہ ہم اس پہ غور کر کے برکت کی طلب اور برکت کی قدردانی کے قابل بنیں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کیا کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہے اور آپ پانی پہ پانی پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں پیاس نہیں بوجھ رہی ہے ہوا ایسا ہم سب کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہوگا نا میرے ساتھ ہوا ایسا مطلب ہر انسان کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے بہت پیاس لگ رہی ہے پانی پی رہا ہے پیٹ بھر گیا تین گلاس پانی پی لیا پانی پیا نہیں جا رہا لیکن پیاس نہیں پیاس نہیں بجی پیاس لگ رہی ہے پانی پی لیا یہ ہے ادم برکت برکت نہیں یہ پانی کافی نہیں ہوا اللہ مبارک لنا فیہ نہیں ہوا اس کے اندر اللہ نے اس کو ہمارے لیے برکت یعنی اس کا تجربہ ہوا کبھی ایسا ہوا کہ بہت سوئے ہیں تھکن نہیں اتری کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت وقت ہے بہت وقت لگایا لیکن کام نہیں ہوا زیادہ وقت لیکن کام نہیں ہوا برکت بڑی قیمتی چیز ہے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا کرے اللہ تعالی ہمیں برکت جو نعمتیں رب کریم نے ہمیں عطا کی ہیں اس کی قدردانی کی توفیق دے اس کے شکر کی توفیق دے اور ان نعمتوں میں ہمارے لیے برکت اور خیر کا سامان پیدا کرے اس نعمت کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنائے ہر نعمت جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ آزمائش کی ایک شکل ہے سوائے ایک نعمت کے جس کو ایمان کہتے ہیں یعنی ایمان وہ واحد نعمت ہے جو بزاتے خود آزمائش نہیں ہے لیکن جسے ملتا ہے اس کے لیے آزمائش کے دروازے کھول دیتا ہے علم بھی آزمائش ہے اتنا جان لیا ہے عمل کیا یا نہیں کیا اتنا جان لیا ہے اس کے دوسروں کو اس مطلب اپنا علم جھارتے رہے آزمائش ہے ہر نعمت آزمائش ہے نعمت کا نہ ملنا بھی آزمائش ہے نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے یہ جو برکت کی بات ہے یہ جو میں جس دعا کی بات کر رہا ہوں ہماری زندگی میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کم کھانا تھا آپ کے گھر میں کھانا آپ نے دیکھا کم کھانا تھا مقدار کم تھی لیکن الحمدللہ سب نے کھا لیا اور اللہ کا شکر ہے کافی ہو گیا اور بالکل تونائی بھی صحیح مطلب کوئی بھوک بھی نہیں ہے الحمدللہ صحیح ہو گیا ایسا ہوا ہے الحمدللہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کم وقت تھا اور الحمدللہ وہ کم وقت میں اللہ نے زیادہ کام کروا دی آپ نے سوچا تھا یہ ساری چیزیں کروں گا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اللہ نے تھوڑا وقت کافی کر دیا اور جیسے صبح کے وقت میں ایک خاص قسم کی برکت ہے جو انسان تجربہ کرتا ہے تو یہ جو بات ہے نا اللہ مبارک لنا فی رب کریم میری آمدنی اگر کم بھی ہے اس کو میرے لئے اس میں برکت پیدا کر دیجئے یہ تھوڑی بھی میرے لئے بہت ہو جائے کافی ہو جائے مبارک ہو جائے بائی سے خیر ہو جائے میرے لئے یہ آمدنی آزمائش نہ رہے یعنی یہ آمدنی میرے لئے آزمائش نہ بیدا کرے یہ سب اللہ مبارک لنا فی وزدنا منہ اب چونکہ برکت کا حصول میرے تقوی میرے ایمان اور میرے نیت کے اخلاص سے جڑا ہوا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ہر وقت اس سطح پر شاید نہ رہ سکوں میں کمزور سا انسان ہوں تو پھر مجھ پہ انعیت کیجئے کہ میری آمدنی کو زیادہ بھی کر دیجئے وزدنا منہ بھی کر دیجئے کیونکہ آپ تو قادر ہیں تھوڑا بھی میرے لئے کافی ہو جائے لیکن تھوڑی سی بڑا بھی دیجئے وزدنا منہ بھی کر دیجئے بات سمجھا رہی ہے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے دیکھئے ہر جانی جا سکنے والی بات علم نہیں ہوتی اس وقت سیل کہاں لگی ہوئی ہے یہ بھی ایک جانی جا سکنے والی بات ہے اس وقت کیا چیز سستی مل رہی ہے کس کے گھر میں کیا پکا ہے یہ سب اس چیز کو منع کیا گیا لا تجسسو علم نافع اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے علم نافع وہ علم ہے اور ہم اس پر غور کریں کہ جو کچھ میرے ذہن میں چل رہا ہے جو کچھ میری سمجھ میں آ گیا ہے اس میں علم نافع قلیل حصہ ہے یا جلیل حصہ ہے یہ مطلب ہم سوچیں اور اگر مجھے علم نافع عطا ہوا ہے تو میری سوچ یعنی دیکھیں علم نافع مجھے عطا ہوا ہے لیکن میرے سوچ کا عمل علم غیر نافع پر محیط ہے اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے بات واضح ہو رہی ہے علم نافع کسے کہتے ہیں علم نافع وہ علم علم نافع کا سب سے بڑا آپ ماشاءاللہ واقف ہیں اس بات سے یعنی میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ مجھ پہ کھل جائے یہ علم نافع ہے میرے لئے کیا واقعی ٹھیک ہے یہ مجھے سمجھا جائے میرا تصور کامیابی ٹھیک ہو جائے میرا ضرورت اور خواہش کا امتیاز ٹھیک ہو جائے میں چیزوں کے دھوکے میں نہ آؤں میں دھوکہ نہ کھاؤں یہ جو دھوکہ ہے نا یہ ڈبے کا جوز جو ہے اس کے اوپر یعنی بعض ڈبوں کے اوپر لکھا وا ہے کہ اس کے اندر چار فیصد پھل جو ہیں وہ اس کے اندر چار فیصد ہے باقی سب چھانوے فیصد یا چار یا چھے فیصد ہے اور باقی چورانوے فیصد جو ہے وہ دوسری چیز ہیں اور وہ ہمارے لئے محلق ہیں بہت نقصان دیں تو آٹھ سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے کھانے کا اصول یہ تھا لوگوں کا بلکہ تقریباً بلکہ اگر میں اور پیچھے چلا جاؤں آپ لوگ واقف ہیں اس بات سے یعنی اگر ہم آٹھ سو سال پیچھے چلے جائیں تو ایک وقت کا کھانا انسان کی ضرورت ہے اور ایک ہی وقت انسان کھایا کرتا تھا کھانا اور پھر ایک ٹائم آیا کہ لوگوں نے دو وقت کھانا شروع کیا اور تین وقت کا کھانا آپ کو پتا ہے انسانی تاریخ میں تین وقت کا کھانا پوری دنیا میں جو رائج ہوا ہے یہ صرف سو 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 سال پرانی کہانی ہے یعنی بہت پیچھے کھیچ لیں تو ڈیڑھ سو سال پوری اور ہمارے خطے میں تو تین وقت کا کھانا ابھی آیا اس کو ستر ایسی سال ہوئے دو وقت کا کھانا پہلے ہم ایک وقت کا کھاتے تھے پھر دو وقت کا کھانے لگے اب تین وقت کا کھانے لگے اور ابھی بہت سی جگہوں پہ پانچ وقت کا ایک پورا تصور آگیا ایک نیا تصور آیا پانچ دفعہ کھانا چاہیے یہ بھی ایک تصور پیش ہو رہا ہے کھاتے ہی رو بلکہ اب بعض اشتہارات ایسے ہیں یعنی ایک اشتہار میں نے دیکھا یعنی میں ٹی وی تو نہیں دیکھتا لیکن میرے سامنے وہ تحریری طور پر آیا جس میں لکھا تھا بور ہو رہے ہو تو اس طرح کا مفہوم تھا بوریت ہو رہی ہے تو یہ کھاؤ اور بوریت مٹاؤ آپ نے دیکھا اس طرح کوئی اشتہار ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب انسان بور ہو رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی بامانی مصروفیت ڈھونڈے وہ لذت والی اور مزے والی مصروفیت ڈھونڈتا ہے تو مزہ زبان کے مزے سے شروع کرتا ہے پھر آنکھ کے مزے سے شروع کرتا ہے پھر کان کے مزے سے شروع کرتا ہے پھر باتوں کے مزے سے شروع کرتا ہے مزہ آج کے مسلمان مزے اور سہولت کے قید خانوں کے عصیر ہیں یعنی جس طرح غلام یعنی ہم اس کی زنجیروں کے غلام ہیں ہماری بلکل ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں آسان فرمائے اور اس وقت جو تصور ہے میں ایک دفعہ گجرہ والا میں تھا اور وہاں کسی صاحب سے نے بتایا ان کا اپنا دودھ کا کام تھا مطلب ان کے اپنے یعنی دودھ سے مراد یہ ان کے اپنے مویشی تھے اپنی بھیسے بھی تھیں اپنی گائے بھی تھیں ان کا دودھ بھی وہ نکلتا تھا تو میں نے ویسی کچھ گفتگو کی میں تو بچوں کی تربیت اور زندگی پر باتیں کرتا ہوں تو باتیں کرتے کرتے دودھ کا ذکر آ گیا اور میں نے کچھ باتیں ان کو بیان کی تو انہوں نے بڑے انہوں نے پھر سوال کی انہوں نے ایک عجیب بات بتائی مجھے انہوں نے کہا سر ہمارے تو اپنا دودھ ہمارے تو اپنے مویشی ہیں بھیسے بھی ہیں گائے بھی ہیں دودھ اپنا ماشاءاللہ لیکن ہمارے اپنے گھر میں دودھ کا ڈبا آتا ہے ہالپرز ہمارے سارے بچے پیتے ہیں تو میں نے کہا آپ پیرس میں رہتے ہیں کہاں؟ آپ رہتے کہاں پہلے یہ بتاو آپ کس جگہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں گھر میں دودھ مطلب اپنی بھیسے اور گائے ہیں لیکن ڈبے کا دودھ پیتے ہیں یہ بات سمجھا رہی ہے آج سے چالیس سال پہلے کسی نے یہ سنا تھا کہ آپ میں سے کسی کے گھر میں پچھلے ایک سال میں کوئی پیدائش ہوئی ہے ایک سال میں پیدائش کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اور برکت عطا کرے یہ دعا میں بغیر جانے ہوئے دیتا رہتا ہوں ایک دو دفعہ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ سار میں تو لیکن یہی کہوں گا بھئی اللہ تعالیٰ اور اچھے مسلمان زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ دے مسلم امہ تعداد میں بھی اور اثر میں بھی اور قوت میں بھی اور میار میں بھی اور ذوق میں بھی اور علم میں بھی اور کردار میں بھی اور مقام میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے سی تو مجھے وہ ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو بچے پیدا ہو رہے ہیں آج سے چالیس سال ڈاکس آپ بیٹھیں وہ اس کو اور اس کی تفصیلات بتا سکتے ہیں جو شاید میرے علم میں نہیں ہوں گی آج سے چالیس سال پہلے جو بچے پیدا ہو رہے تھے آپ نے کبھی سنا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے یرقان ہے یرقان سنا ہے آپ نے کبھی آپ نانی نانا دادی دادا پرانی عورتوں جو گھروں میں ولادت پوچھیں آپ وہ بتائے گا نہیں اس وقت جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ بلکل کتنی بڑی تعداد ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر ہی یرقان کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اور یہ بلکل نارمل ہے ایک تو مغربی تہذیب کا ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں میار کیسے ایجاد ہوتا ہے یہ جو لفظ نارمل ہے نا وہ چیز جو بڑی تعداد میں ہو رہی ہو اور معاشرے نے گوارہ کر لی ہو اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہو اور لوگ اس پہ راضی ہیں اور کر رہے ہو اسے نوم کہتے ہیں اسی سے نارمل نکلتا ہے اور یہی صحیح خرار پاتا ہے ہماری اسلامی تہذیب کا میار سازی کا یا میار اخص کرنے کا پیمانہ یہ نہیں ہے پورا معاشرہ گمراہی میں چلا جائے ہمارا میار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے سے نکل کے آئے گا الہامی ہدایت سے نکل کے آئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے ہم بھٹک گئے ہیں ہم غلط راستے پہ ہیں میار یہ ہے بات سوازے ہو رہی ہے اس وقت یہ جو بھیرکان زدہ بچے پیدا ہو رہے ہیں نارمل ہے آپ ڈاکسر آپ سے پوچھیں گا نہیں یہ صحیح ہے کیوں پیدا ہو رہے ہیں کیوں پیدا ہیشی طور پر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس لیے کہ ماں کی اپنی جو صورتحال اس کی اپنی جو غزہ ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں امت کی بہترین ماںیں بنیں تو آپ اپنی بیٹی کی غزہ اس پہ توجہ دیں صحیح چیز کھائے صحیح وقت پہ کھائے صحیح طرح سے کھائے یعنی اور اس کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو ابھی یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بڑی جلدی میں کھاتے ہیں بلکہ یہ بھی ایک میں آپ کو اور بہت سے لوگ کھانے کا جو ان کا دورانیا ہے آپ کے مجھے گاؤں کا اندازہ نہیں ہے لیکن میں کراچی شہر کی جو صورتحال ہے وہ دیکھتا ہوں ساڑھے تین سے ساڑھے چار منٹ میں کھانا کھا لیتا ہے ایک آدمی اصولی طور پر اسے بیس سے پچیس منٹ میں وہ کھانا کھانا چاہیے یہ کھانا کیسے کھائیں کیا بات سمجھائی اس سے وہ کتنی دیر میں کھا رہا ہے ساڑھے تین منٹ کچھ لوگ اس سے بھی جلدی کھا لیتے ہیں یعنی اپنی پسندیدہ بریانی اس کی محبوب بیوی نے بریانی پکائی چلے وہیں میرا شہر آئے گا بریانی وہ آیا تین ساڑھے تین چار منٹ میں بریانی کھا کے ختم جس نعمت کو تم محسوس ہی نہیں کر پائے ہو اس کا شکر بھی تم نہیں گھر پاؤ اس میں کیا کچھ تھا تمہارے لیے پتہ ہی نہیں لگا ٹی وی چل رہا تھا بریانی کھا رہے تھے پتہ نہیں کیا چاہا رہے تھے کبھی بوٹی آ رہی تھی کبھی لونگ آ رہی تھی کبھی کالی میر چاہ رہی تھی کبھی چاول آ رہے تھے بس سب چلا گیا اندر اچھا لگ رہا تھا بس صحیح تھا لیکن اس کو بیس سے بائیس منٹ یا پچیس منٹ لگنے چاہیئے ایک پلیٹ بریانی کو کھانے میں اللہ اکبر کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لقمے کو ہر لقمے کو کیا کرنا چاہیے چبانا چاہیے کتنا چبانا چاہیے اتنا وقت کس کے پاس ہے میں نے مغربی تہذیب کی تین اقدار بتائی چوتھی اقدار جو قدر ہے وہ اجلت ہے لذت سہولت آرام طلبی اجلت ان سب کو جمع کر لیں تو وہ جدید آدمی ہے تعلیمی آفتہ زیادہ تعلیمی آفتہ زیادہ یہ کام کر رہا یہاں پہنچے ہوئے ہم معاشرہ اس وقت یہاں پہنچا ہوئے تو ہماری اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری بیٹی ایک اچھی ماں بنے انشاءاللہ مستقبل میں ابھی وہ چھے سال کی ہے اس کی خوراک کیا ہے اس کی زندگی کیا ہے ہمارے نوجوانوں کی زندگی کیا ہے ہماری زندگی کیا ہے لوگوں کو عام لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ زندگی کیسے گزرنی چاہیے گزاری جانی چاہیے عام لوگوں کو اس وقت سمجھ آئے گا جب وہ معاشرے کے اندر وہ طبقہ جس کے پاس علم ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے معاشرے کی تربیت کی وہ اپنے عمل سے اور اپنی پیغام سے یہ چیز آگے دے گا یہ بات واضح ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کیجئے اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک اور تحقیق شہری علاقوں کی یہ ہے کہ تقریباً نصف آبادی شہروں کی بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ آپ یعنی اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ آپ بڑا شہر نہیں ہیں اور اس بات پر پریشان ہوئی ہے کہ آپ بڑے شہر کے قریب ہیں اس پر خوش نہ ہوں یعنی جو دور ہیں وہ بہت بہتر ہے مطلب اس پہ وہ اثرات ذرا کم آئیں گے تو ایک تحقیق یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں ہمارے وہاں تقریباً نصف آبادی ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دواء ضرور کھاتی ہے کوئی نہ کوئی دواء بلکہ میں ابھی قصور آ رہا تھا تو مجھے چوراہے پہ جو سب سے بڑے سائز کا بینر نظر آیا میں پہلی تفاظر ہوا ہوں آپ کے علاقے میں میں چونک گیا میں نے کہا وہ نوجوانوں کو ایک تعلیم کی طرف راغب کیا جا رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ فارمیسی کی تعلیم لے لیجئے بڑے بڑے بینر لگے گئے تو میں بینر دیکھ کے ڈر گیا میں نے کہا بینر لگانے والے کو یہ یقین ہے کہ آنے والے دور میں ہر بندے کو دوائیوں کی ضرورت ہوگی بڑی تعداد میں ضرورت ہوگی لہذا لوگ یہ علم حاصل کریں دوائی بیچنے کا صحت کا تعلق دوائی سے نہیں ہے دوائی سے بیماری کا تعلق ہے بیماری کو روک پاتی ہے یا بیماری کی موجب بن جاتی ہے دو میں سے ایک کام کر رہی ہوتی ہے بعض اوقات دونوں کام کر رہی ہوتی ہے لہذا دوائی بہت احتیاط سے کم مقدار میں صحت تو میرے طرز زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہماری صحت کا تعلق ہے تو بہرحل یہ جو میں یرکان کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھئے وہ جو جو اس کے اس وقت جو اس کی غزائی ضروریات ہیں نا ماں کی اس کو فولات کی ضرورت ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے اس کو جی اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی تو اس کی وہ خوراک نہیں تھی اب اللہ کا نظام ایسا ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا اس کو جو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت جو بچہ ہے نا وہ ماں کے خون میں سے کھیچ لیتا ہے اور پھر خون میں جب ضرورت پیدا ہوتی ہے تو وہ ہڈیوں سے کھیچ لیتا ہے اور پھر جب ہڈیوں میں بھی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا کہیں اور سے کھیچ لیتا ہے تو پھر خون میں کمی نظر آنے لگتی ہے تو وہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ہم پھر اس کو مختلف چیزیں کھلا رہے ہوتے ہیں لوہی فولاد کی اور آئرن کی کہتے ہیں نا یہ مطلب اس وقت تو تصور نہیں ہے کہ کوئی مسلمان معاشرے کی کوئی عورت کامیابی کے ساتھ اس کا حمل اور زجگی کا حمل پورا ہو جائے جس میں اسے فولاد اور دوسری گولیاں نہ لینے پڑیں یہ تصور بھی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر یہ ایجاد نہ ہوتی تو کیا کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام مطلب جب حضرت حووہ حاملہ تھی تو کیا فولاد کی گولیاں کھلا رہے تھے کیا کر رہے تھے تو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی فطرت اور فطرت کے جو پورے انتظامات ہیں ہمارے لیے وہ بہت کافی ہیں اور اچھا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ یہ گولی نہ لے وہ تو ڈاکٹر صاحبی فیصلہ کریں گے اگر آپ کی کوئی کمزوری ہے کوئی کمی ہے وہ تو پھر آپ معالیت سے ہی مشورہ کیجئے لیکن میں عمومی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسائل نائے نائے پیدا ہوئے ہیں ان مسائل کی وجہ ہماری اپنے ہی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بارال آسان کرے اور میں بارال اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے میں چاہوں گا کہ سوال جواب کیجئے اگر ہو تو بہت اچھا ہوگا مجھے ایک واقعہ اور یاد آتا ہے میں ایک دفعہ ایک میڈیکل یونیورسٹی میں مجھے جانے کا حاضر ہونے کا موقع ملا اور وہاں پر وہ شعبہ تھا جو فوڈ سائنسز کا شعبہ تھا وہاں نیوٹریشن کے اوپر یعنی سمجھ لیں کہ غزہ اور غزائیت کے شعبے میں ماہرین تیار ہوتے ہیں ان کا شاید چار سال کا کوئی ڈگری پروگرام ہوتا ہے اور وہ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے ان کو کچھ تھوڑی بہت میڈیکل کی بھی بیسک نالج دیتے ہوں گے لیکن وہ جو مریض اور یعنی انسانی صحت کا تعلق اس کی غزہ کے ساتھ کیسے ہے اس کا پورا علم چار سال کا وہاں کرایا جاتا ہے بہت سی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے نیوٹریشن فوڈ اس کے اندر لوگ کرتے ہیں اس کو نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں اس کو غزائی ماہر کہتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں ایک یونیورسٹی میں ایک ایسے ہی بڑا کانفرنس ہوئی اور مجھے موقع دیا اور میرے سامنے تین چار سو ایسے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے میں نے پوچھا یہ بچے کون یہ حاضرین کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چار سال مکمل کر لیے ہیں اب انہیں کچھ دن میں ڈگری مل جائے گی ان کا فائنل ہو چکا ہے ہم کرتے ہیں جب ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم ایک ایسا پروگرام کرتے ہیں تو یہ وہ ہیں جن کا مکمل ہو گیا اور سارے ڈاکٹرز ہیں اور ایکسپرٹس پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں غزائی امور کے ماہر بیٹھے ہیں میں نے اس مجلس میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ پچھلے 48 گھنٹوں میں بلکہ پہلا سوال تو میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ صبح ناشتے میں کس کس نے پھل کھایا یہ سوال آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں پھل پچھلے 24 گھنٹوں میں کس نے کھایا سبحان اللہ بڑی صحت مند قوم اب دیکھیں یہ پانچ فیصد لوگ ہیں جنہوں نے پھل کھایا ابھی میں دوسرے سوالات کروں گا تو کچھ اور جواب مطلب بہت معذرت کے ساتھ میں نے ان سے پوچھا اور پھر میں نے پوچھا ناشتے میں بیکری سے خرید آوہ ناشتہ کس کس نے کیا نوے فیصد لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اور یہ وہ لوگ تھے جو غزائی امور کے ماہر تھے پھر میں نے کہا پچھلے 48 گھنٹوں میں کس کس نے پھل کھایا سلاد کھائی تو پھر وہی گنتی کے چند لوگ یعنی تین چار سو لوگوں میں سے پانچ دس پندرہ لوگوں نے کہا جی ہم نے یہ کیا ورزش کس کس نے کی تو دو چند لوگ تھے اور پھر میں نے پوچھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں کولڈنگ کس کس نے پی نوے فیصد لوگوں نے ہاتھ کھڑے کی تو میں نے اس مجمع سے یہ کہا میں نے کہا بھئی میں اور کوئی بات نہیں کروں گا میں نے اس مجمع سے یہ کہا کہ آپ لوگوں سے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ اس قوم کی جو غزائی ترجیحات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں وہ یہ مجمع نہیں کر پائے گا کیوں نہیں کر پائے گا کیوں نہیں کر پائے گا جو علم اس کے پاس ہے اسے مجھے بتانی کی مجھ سے زیادہ جانتے تھے اسے یہ بتانی کی ضرورت نہیں تھی کہ کولڈنگ کے مسئلے کیا ہیں اور پھل کھانے کی کیا فائدہ ہیں اس کا علم ہے چار سال پڑھایا اس کو میں نے کہا یہ جو مسئلہ پیدا ہوگا ہے کہ ہم جاننے کے باوجود انکار بالوجود کے مرتقب ہوتے ہیں انکار بالعمل کے مرتقب ہوتے ہیں اقرار باللسان اور انکار بالعمل انکار باللسان اور انکار بالوجود بات سمجھا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس خرابی سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے یہ بات سمجھا رہی ہے آپ سوال کیجئے میں بہت معذرت خواہ ہوں میری گفتو ذرا لمبی ہو گئی اور اس میں کوئی چیز میری اصلاح کے لیے بھی میں نے کچھ چیزیں اس میں شیئر کی یہ طالب علمانہ باتیں میرے ذہن میں آئیں اگر اس میں کوئی اصلاح طلب بات ہے تو وہ بھی فرمائیے گا جی بہت شکریہ سوال لکھی تحریری فارم میں بھی صورت میں بھی بیج سکتے ہیں ہے ہمارے پاس سوال جواب کا وقت ہے تھوڑا بہت دو چار سوال لے لیں اگر اچھا ٹائم ہوگی ایک دو سوال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ روک دیتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہوگی ہے بہت مالکہ السلام علیکم سب جی فرمائیے سر یہ ریکویسٹ ہے کہ بچہ ہے اس کی عمر کوئی پندرہ سال ہے تو وہ بالکل فروڈ کوئی نہیں کھاتا فروڈ دیکھتے ہوئے اس کو وہ یعنی جیسے سمیل فروڈ کی وہ نہیں کھاتا تو اس کے کیا حال ہے جی بہت اچھا سوال اس مسئلے کے کئی پہلو ہیں پہلا پہلو نفسیاتی نویت کا ہے وہ بچہ جو کوئی کام نہ کر رہا ہو بچے کیا کوئی بھی انسان جتنی دفعہ اس نے یہ لفظ سنا ہے یہ جملہ سنا ہے تم تو یہ نہیں کھاتے میرے پاس ایک خاتون آئی انہوں نے کہا یہ کھاتا نہیں ہے میں نے کہا یہ جملہ اس نے سنا کتنی دفعہ ہے انہوں نے کہا میں تو ہر وقت اسے کہتی رہتی ہوں تم تو کھاتے ہی نہیں ہو تو میں نے یہ کہا کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن جائے گا یعنی یہ جملہ اسے نہیں سننا چاہیے کہ تم پھل نہیں کھاتے پہلا تو ایک انتظام یہ کرنا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے جس ٹیبل پہ پھل بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ میں کوئی شروت یا جوس یا کوئی اور چیز بھی رکھی بھی ہے تو پھر ہاتھ پھل کی طرف نہیں بڑھے گا وہ دوسری چیز کی طرف بڑھے گا اصول یہ ہے کہ بچے کو بھوک کا تجربہ دیا جائے سب سے پہلا اصول یہ ہے اس کو بھوک لگنی چاہیے اس کو تھکایا جائے پسینہ خوشی خوشی نکلوایا جائے ٹھیک ہے اس کو جسمانی اور پھر اس کے بعد جب بھوک لگ جائے تو ایک وقت میں جیسے ڈاکٹ صاحب نے بھی فرمایا ایک وقت میں ایک چیز اس کے سامنے ٹیبل پہ چھوڑی جائے بھئی یہ الحمدللہ سیو رکھے میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو سیو نہیں کھاؤں گا آجہ چلو سبان اللہ پانی پیلو اور پھر کہہ نہیں میں تو کچھ اور نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا تو آپ اس کو گلے لگائیے اور اس کو دعا دیجئے کہ میرا بیٹا ولی اللہ بننے کے راستے پہ چلا ہے کیونکہ مطلب یہ بہت بڑے مجاہدے کی بات ہے کہ بھوک کی آلت میں بھی کچھ نہیں کھا رہا ہے تو اس سے اس کا روحانی مرتبہ بلند ہوگا صحت کمزور نہیں ہوگی ٹھیک ہے اسے گلے بھی لگائیے دعا بھی دیجئے لیکن اگلی دفیر میں بھی سیو بھی اس کے سامنے رکھیے پھر رات میں بھی سیو بھی سچی بھوک کی پہچان کیا ہوتی ہے کھانے کو آپ پرکھتے مطلب بہت ہی مطلب بہت ہی بڑے یہ وہ جو اسابے کہف نے صرف یہ شرط لگائی تھی کہ عزقہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہا تھا گوشت لے کر آنا بات سمجھ آرہی ہے دجاجہ تاجزش یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا بھئی کچھ لے آنا کوئی صاف عزقہ تام لے آنا بھائی میرے لئے یہ جو چیز ہے نا سچی بات یہ کہ اس کو بھوک کا تجربہ نہیں ملا تیسری بات بہت سارے والدین میرے پاس آتے ہیں میرا بچہ یہ نہیں کھاتا میرا بچہ وہ نہیں کھاتا تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا علاج ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے بچے سے یہ سوال پوچھوں کہ تمہارے اببہ اور تمہاری امہ کیا کیا نہیں کھاتے اس کی فیرست بناو تو اس کے لئے یہ فیرست بنانی آسان ہے یا مشکل ہے تو اگر وہ کہیں گے نہیں وہ تو بہت آسان ہے وہ تو فوراں سمجھا گا میرے اببہ سبزی نہیں کھاتے میری امہ پھل نہیں کھاتی میرے اببہ یہ نہیں کھاتے میری امہ یہ نہیں کھاتی تو بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ٹھکرانا یہ بڑے ہونے کی نشانی ہے رب کریم نے بچے کو کیسے ڈیزائن کیا ہے ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ بچہ نہ رہے بڑا ہو جائے لہٰذا وہ بڑے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حرکتیں کرتا ہے تو اگر اببہ جان کھانے کی دو چار چیزوں کو منع کر رہے ہیں یہ تو میں نہیں کھاتا میرے سامنے سے یہ اٹالو سبزی نہیں کھاتا میں یہ نہیں کھاتا میں چاول نہیں کھاتا میں دودھ نہیں پیتی یہ ماں کی حرکت ہے مطلب اللہ معاف کرے ہم سب کے معاملات ہیں نا یہ بچے نے سوچا کہ اچھا تو میرے لئے بھی کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو میں نہ کھاؤں پہلی بات تو یہ کہ ہم ہر چیز کھائیں اللہ کا شکر ادا کر کے تیسری بات یہ کہ ایک اور چیز جب لوگ کہتے ہیں کہ سر میں چوتھی چیز بتاؤں گا یعنی اب تک تین باتیں میں نے ارز کی ہیں چوتھی بات جو میں ارز کر رہا ہوں میرے تجربے میں کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو یہ چار چیزوں پر عمل کرنے کے بعد اس چیز کو نہ کھائے یہ چار بات ہیں تین باتیں میں نے بیان کی اس کو نوٹ کیجئے گا چوتھی بات یہ ہے پھل اور سبزیوں کے حوالے سے میرے پاس بہت دفعہ ایسا ہوا لوگوں نے کہا میرا بچہ یہ نہیں کھاتا پھل اور سبزی کے معاملات تھے بسکٹ چوکلیٹ ٹوفیاں ان کے کیک ویک تو مٹھائی وٹھائی تو سب کھاتے ہیں نہ کھانے کی فیرس میں تو یہ سب طیب ہی ہے مطلب طیب چیزیں ہی نہ کھانے کی فیرس میں واقعی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا چوکلیٹ نہیں کھاتا تو اس کے لیے میں نے یہ ارز کیا اپنے گھر میں خاص طور پر آپ لوگ جو الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ سب کچھ اکتا ہے اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے بچوں کو شامل کر کے چھوٹی سی جگہ پر وہ سبزی اگائی یہ ہے اب بچوں نے اپنے نننے سے ہاتھوں سے وہ بیچ لگایا ہے زمین نرم کی ہے پانی مانی دیا ہے خیال رکھا ہے چڑیوں سے جانوروں سے بچایا ہے پھر آہستہ سے پھول نکلا ہے پھر اس کے بعد اپنے موسم پہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا ہے پھر وہ تھوڑا سا اس نے پھل نکالا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ اب آپ نے دیکھا کہ تو رہی نکل آئی یا کوئی چیز اب اس نے اپنے ہاتھ سے توڑی ہے تازہ اب اس نے دھوئی ہے اب آپ نے کہا یہ پکائیں گے وہ خود کہے گا یہ ممکن ہی نہیں یہ جو چار کام میں نے کہہ دیا آپ ان چاروں کا یعنی میں نے نفسیاتی پہلوں کی بھی بات کر لی میں نے مزاجی مسائل کی بھی بات کر لی یعنی شعور کی سطح پر بھی جو مسئلہ ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس کو عمل میں لائیں یہ بہت انشاءاللہ تعالی مددگار ہو ایک سوال کو یہ اور لے لیتے ہیں اسلام علیکم یہ جو آپ نے مسلمی چیزوں کے بارے میں کہا ہے ہم عوام کو اس چیز کی بھی ترغیب دی جائے کہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں کا کاروبار نہ کریں مثلا سموسے پکوڑے دہی بلے اور اس طرح مٹھائیاں وغیرہ ہیں اور باقی اس کے علاوہ گولے جو برف کے ہوتے ہیں اور اور بھی چیزیں اس طرح کے ہوتی ہیں ایس کریم تو یہ عوام کو اس کی ترغیب ہونی چاہیے کہ ایسے کاروبار نہ کریں تاکہ نقصان زیادہ نہ ہو بہت خوب اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک فرمائے رب کریم ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہماری معاشی حدود کی نویت کیا ہوگی حدود کیا ہوں گی اصول کیا ہوں گے رب کریم ہمیں اور یہ یعنی الحمدللہ جب انسان غور کرتا ہے جب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز میرے لئے مفید نہیں ہے تو یہ معاشرے کے لئے بھی مفید نہیں ہے اصل بات یہ نہیں یعنی ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پورا تولیں ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چیز بیچیں جو واقعی جس کا جس کا پھیلنا معاشرے میں کوئی خیر لے کر آئے گا اور اس سے مسئلہ نہیں ہوگا اگر معاشرے میں تربیت ہوئی ہمارا ادارہ ہے اس کی ایک جدوجہد ہے تربیہ تحریک ہم اسے کہتے ہیں تربیہ موومنٹ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ رب کریم آسان کرے آپ سب لوگ وہی کام کر رہے ہیں ما شاء اللہ تو تین چار بڑے نتائج پیدا ہوں گے نمبر ایک بازاروں میں رش کم ہو جائے گا مساجد میں رش بڑھ جائے گا نمبر دو ہسپتالوں میں رش کم ہو جائے گا میڈیکل اسٹورز بیران ہو جائیں گے نمبر تین طلاق کی شرح کم ہو جائے گی کچھرا پیدا ہونا کم ہو جائے گا آب و ہوا صاف ہو جائے گی عدالتوں میں رش کم ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ جو آپ نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے بظاہر وہ تین کام مجھے ایک اور چیز یاد آتی ہے پھر آپ کہیں گے یہ واقعات میں اکثر ایک بات کو سوچتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی فرد آیا اور اس نے کہا مجھے ایک نصیت کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی کو کہا بھئی تم سچ بولنا کسی کو نماز کی طرف کہہ دیا کسی کو یعنی سوال ایک ہی ہے لیکن دس بارہ مقامات ایسے ہیں کبھی کوئی بات کہی ہے کبھی کوئی بات کہی ہے کبھی کوئی بات کہی ہے وہ حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی بات کو اگر ہم پکڑ لیتے ہیں ساری چیزیں پکڑ میں آ جاتی ہیں یہ بھی جو کام آپ کے یہاں ہو رہا ہے جن چیزوں پہ اوشر طیب غزہ اور جو طرز زندگی اگر اس پہ انشاءاللہ کام چلا انشاءاللہ اور ہمارا فہم معاشرے کا عام ہوا تو بہت ساری چیزیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ اور لوگوں کو اس بات پہ راضی کیجئے کہ اگانی کی محنت کریں وہ ایک لوگ کہتے ہیں نا کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے یہ جملہ سنائے آپ نے کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے یہ بھی دنیا میں صرف سو سال ہوئے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے نہیں تو کئی ہزار سال کا فہم یہ تھا کہ اگائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے ہم نے کہا نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے اور اگائے گا کوئی اور وہ فیکٹریوں میں جائے گا وہاں سے پیک ہو کے آئے گا پھر اس کی کوئی چیز ہوگی وہ ہم کھائیں گے اپنی کمائی سے جس کے نتیجے میں پھر اسپطال اور ڈاکٹر بھی جانا ہوگا یہ ہماری پوری سائیکل ہے جو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے چلیں میرا خیال ہے ہم یہاں پہ اسے رکھتے ہیں رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی چیزوں کو اسی طرح سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق دے جیسے وہ ہیں ان پہ غور کرنے کی توفیق دے ان پہ شرائع صدر عطا کرے یکسوی عطا کرے اور ربنا لاتوز قلوبنا بادا از حضیتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب رب کریم ہماری اولادوں کو ہمارے شاگردوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے ہمیں اپنے والدین اور اپنے اسادزہ اکرام کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے رب کریم مسلم اممہ میں جہاں کہیں بھی جو بھی خیر کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کے اندر اخلاص پیدا کرے ان کے اندر حکمت عطا کرے ان کے کام میں برکت دے انہیں اچھے معاونی نتا فرمائے اور اس کے بہترین نتائج مسلم اممہ کو دیکھنا نصیب فرمائے آپ سب سے دعاؤں کی بہت درخواست ہے میری اگر کوئی بات آپ کو گناہ گزری ہو تو اس کے لئے معذرت خواہوں دعاؤں کی درخواست ہے تمام وہ ساتھی جو تشریف لائے تمام وہ ساتھی جو خواہش کے باوجود کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے رب کریم اس خیر کو آگے پھیلا دے اور اس کا جو خیر ہے رب کریم میرے نفس کے خوٹ کو میرے ابلاغ کے راستے کی دیوار نہ بنائے آپ کو ان چیزوں پر شرائع صدر اور فہم عطا فرمائے جن لوگوں نے اس کے لئے کاوشیں کی ہیں دعائیں کی ہیں اپنا تعاون پیش کیا ہے رب کریم اپنی شان کے مطابق انہیں بہتری نجر عطا فرمائے ان کے مال میں رست میں برکت عطا فرمائے ان کی توانائیوں میں برکت عطا فرمائے ان کی خوشیوں میں برکت عطا فرمائے ان کے لئے آسانی عطا فرمائے رب کریم جس عظیم منصب اور فریضے اور ذمہ داری پہ آپ ہیں اس کا حق ادا کرنے کی آپ کو توفیق بھی عطا فرمائے دنیا میں بھی اس کی برکات اور خیر اور نتائج اور انعامات دیکھنا نصیب کرے اور آخرت میں بھی بہت بڑی کامیابی اور نتائج اور خیر آپ کے حصے میں لائے جزاک اللہ الخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ